یہ زمانے کی قسم ہے زمانے کی قسم یہ ہر زمانے میں قسم کھائی جاتی رہے گی جب تک قرآن موجود ہے اور وہی لوگ ایمان لائنگے سے ایمانوں میں جو آپس میں حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاقید کرتے ہیں یہی تو کر رہے تھے کربلا والے کربلا والے یہی تو کر رہے تھے چاہ صاحب کربلا والے شبِ آشور یہی تو کر رہے تھے صبح تو سب کو معلوم تھا کہ عصر سے پہلے پہلے سب نے کٹ جانا ہے بچوں کو بھی معلوم تھا اور اس بچے کو بھی معلوم تھا جو ابھی بچہ بھی نہیں بن پایا تھا ابھی تو وہ پیدا ہوا ہے تو چھ ماہ کا بچہ ہے اسے بھی معلوم تھا کہ عصر سے پہلے پہلے سب نے کٹ جانا ہے ہم سب نے چلے جانا ہے تو عجرِ رسالت یہی ہے اب خوشنودیِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر ہم لوگ جمع ہو کر نوازِ رسول کے ذکر پر اپنی آنکھوں کو تر کر لیں کیونکہ عشق خوشک نہیں ہوتا عشق ہمیشہ تر ہوتا ہے جو خوشک ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوتا خوشک کبھی عشق نہیں ہوتا خوشک صرف آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور تر جو ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے ایمان کو تر و تازہ کیا جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ اپنا ایمان تر و تازہ کرتے رہو کیسے کرتے رہو نیکی کے کاموں میں برچڑ کر حصہ لو بھلائی کے کاموں میں برچڑ کر حصہ لو یہ تر و تازہ کیا چیز ہیں سبزیوں کو تر و تازہ کیسے کیا جاتا ہے پانی چھلک کر ایسی ہوتی ہے نا تر و تازہ یہ پھول والے کے پاس سلے جائیں پھول لینے کے لیے قبر پہ ڈالنا ہو یا کسی کو ہار پہنانا ہو تو وہ پانی چھلکتا رہتا ہے تو ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے گریہ ضروری ہے آنسو بہانہ ضروری ہے یہی آنسو تو پیش کیے جائیں گے اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو شاہ صاحب میری تصیب فرما دیں کہ جب جہنم کی آگ نہیں بوجھے گی جہنم کی آگ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی تپش پانچ سو برس کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی اور جب یہ جہنم کی آگ نہیں بوجھے گی جو ایک پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے جائے گا اور عرش کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے چند قطرے لیں اور آگ پر ڈال جائیں آگ بوجھ جائے گی آپ ارشاد فرمائیں گے اس پیالے میں کیا ہے تو آپ کو بتایا جائے گا اس میں آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو ہیں جو وہ خشیتِ الہی سے بہایا کرتے تھے تو ہمارے یہ جمع ہونے کا کیا مقصد ہے مقصد ہے رضاِ الہی اور خوشنودیِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ یادِ حسین میرے نزدیک ایک تحریک ہے یہ بڑا جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں یادِ حسین ایک تحریک ہے یہ تحریک رہے گیا بے شاہ یہ ایک موومنٹ ہے اور اس موومنٹ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا یہ ایک تحریک ہے جس کی ہر قرن اور ہر اثر میں ضرورت ہے ہر زمانے میں ضرورت رہی وقت بدلتا رہے گا زمانہ بدلتا رہے گا لیکن مفہومِ آشورہ نہیں بدل سکتا مفہومِ آشورہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا آئمہِ اہلِ بیت اور مجھے کہنے دیجئے آئمہِ عربہ ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا لیکن آئمہِ اہلِ بیت اور آئمہِ عربہ نے اپنے اپنے زمانے میں میں حوالے دے سکتا ہوں روایات پیش کر سکتا ہوں کہ اپنے اپنے زمانے میں یادِ امامِ آلی مقام کو باقی رکھنے کے لیے اور اس عظیم الشان قربانی کی حفاظت کے لیے گونہ گو کوششیں کی ہیں اور اس میں شہادت کے درجوں پر فائز ہوئے ہیں چاہے وہ میں آئمہِ اہلِ بیت کا تو ذکری نہیں کروں گا ان کے تو گھر کی بات ہے میں تو ان کے غلاموں کی بات کروں گا جنہوں نے ان سے نسبت کو اپنی غلامی مانا چاہے وہ امام مالک بن انس ہوں یا امامِ آزم نومان بن ثابت ابو حنیفہ ہوں یا امامِ ادریس شافی ہوں یا امامِ احمد بن حنبل ہوں رحمہم اللہ ان سب نے اپنے اپنے دور میں یادِ حسین کو باقی رکھنے کے لیے اس گریہ کو باقی رکھنے کے لیے اور اس قربانی کی حفاظت کے لیے کوششیں کی اور ان آئمہِ اتھار ناظرینِ مہترم جو روش اختیار کی ہے میں اگر یہ کہوں کہ اس کی مثالیں تاریخ میں درج ہیں سبت ہیں اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں آج میں چونکہ ابتدائیہ ہے تو میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں ہم کیوں جمع ہوتے ہیں کیوں ہم یہ محفل سجاتے ہیں یہ مجلس سجاتے ہیں ذکر کی مجلس اہلِ تشیعہ سجاتے ہیں اہلِ سنت سجاتے ہیں میں تو کہتا ہوں اہلِ عقیدت سجاتے ہیں اس میں کوئی فرقہ کوئی مسلک نہیں ہے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو یہ تو محفلِ عقیدت ہے محفلِ محبت ہے اس کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں تو حضرتِ امامِ محمد باقر بڑے امامِ حضرتِ امام زین العبدین کے صاحبزادے ہیں حضرتِ امام محمد باقر وہ اپنے جد حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو یا امامِ حسین علیہ السلام میں اس فرق میں پڑھتا نہیں جن کو پڑھنا ہوں وہ پڑھیں میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی کہتا ہوں علیہ السلام بھی کہتا ہوں میرے لئے تو حسین اللہ کی رضا کا نام بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ہم پر کی جانے والی سلامتی کا نام بھی ہے کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا گئے اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے سلامتی ہے نا اسلام سلامتی ہے تو اسلام کو زندہ کیونکہ اسلام کو تو مردہ کر دیا تھا یزید پلید نے اس کو زندہ کیا امامِ عالی مقام نے تو وہ علیہ السلام بھی ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی ہیں میں تو اس عقیدے کا قائل ہوں اور مولا علی کے معاملے میں میں اس عقیدے کا قائل ہوں نہ علیہ السلام کہو نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو کررم اللہ وجہ الكریم کہو جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے